بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ندیم شہانی یوٹیوب چینل ندیم شہانی یوٹیوب چینل کی طرف سے ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کی خدمت میں حاضر ہے جی ناظرین پہلے کی طرح آج بھی ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ارتھ لیکیج سرکٹ بریکر جو کہ آٹومیٹک آن اور آف ہوتا ہے وہ کیسے کام کرتا ہے اور اس کا میں آپ کو پورا ویو دوں گا ہم کیے کیسے کیسے کام کرتا ہے اور اس میں کون کون سے فنکشن ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ میرے پاس ایک ایل سیڈی ہے جو کہ آٹومیٹک آن اور آف ہوتا ہے یہ کوریا کا بریکر ہے ان کے برینڈل بریکر ہے جو کہ پاکسان میں بھی آویلیبل ہے یہ بسیکلی جو باہر سے ایمپورٹڈ ہو کے مال آتا ہے لات کا مال جسے کہتے ہیں جو کہ بائی شپ آتا ہے لوگ اس کو بائی کرتے ہیں جو میں نے وہاں سے پیس لیا ہے آپ کو دکھانے کے لیے آپ کو بتانے کے لیے تاکہ آپ بھی اس کو استعمال کر سکیں اپنے گھروں کے اندر اپنے فیکٹروں کے اندر بہت ہی نہایت ہی سستا ہے بریکر ہے اتنا مہنجا بھی نہیں ہے اور اتنا سستا بھی نہیں ہے یعنی کہ نارمال کاسٹ کا بریکر ہے یعنی کہ یہ آپ کو مل جائے گا ایک ہزار کی رینج سے لے کر پچیس سو رینج کی رینج تک مل سکتا ہے آپ کو مرکیٹ میں آویلیبل ہے اگر آپ کے امپیر بڑھتے جائیں گے تو اس کی قیمت بھی بڑھتی جائے گی امپیر کم ہوتے جائیں گے تو اس کی قیمت بھی کم ہوتے جائے گی یہ اس وقت تیس امپیر کا بریکر ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے تیس امپیر کا بریکر اور یہ میڈ ان کوریا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر نیچے لکھا ہوا ہے میڈ ان کوریا اور اس کے ساتھ چاہت میں آپ کو دوسرا فنکشن بتاتا چلو یہاں پر نیچے کی طرف یہ آف ہوگا اور اوپر کی طرف یہ آن ہوگا یہاں پر ایک بڈل دیکھ رہے ہیں یہاں پر آن ریڈ کلر کا یہ ٹرپ ٹیسٹ کا بٹن ہے یعنی کہ ارتھ لکی سرکٹ بریکر کا ٹرپ ٹیسٹ کا بٹن ہے اور دوسرا آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں یا آپ پہ ایک اور چھوٹا سا موو ایبل بٹن لگا ہوا ہے جس کو آپ میرینویل اور آرٹو دونوں طرف کر سکتے ہیں اگر آپ اس طرف کریں گے اس لائٹ کی طرف کریں گے تو یہ منیول کام ہو گا آپ اس کو ہاتھ کی مدد سے ہی آ آف کر سکتے ہیں اگر یہ ٹریپ ہو جاتے ہے اس کو آپ ہاتھ مدد سے آ آف کریں گے اگر آپ اس کو کریں گے اس ٹریپ ٹیسٹ کی بٹن کی طرف اس کو سلیکٹ کریں گے تو یہ ان کے منیولی کام کرے گا اس اس ایل ایل چیلی کے اوپر کوری معی لینگوز خریص ساری جن کا ٹیئس ان پر اسی نم کل کل، اس کے کچھ صحب کا شerem لکھی ہوئی لیں گے اور دوسری سائیڈ پر جہاں پر لکھا ہوا لوگ جہاں پر آپ اس سے اوپوٹ سپلائی لے سکتے ہیں اگر آپ یہاں پر اوپوٹ لیں گا جہاں پر انپوٹ دیں گے یہ بلکل بھی کام نہیں کرے گا اور جہاں پر نیچے کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں ایک چھوٹا سا پوائنٹ دیا ہوا ہے ارثنگ کے لیے یہاں پر آپ اپنی ارثنگ کی جو وائر ہے ارثنگ سسٹم کی جو وائر ہے وہ یہاں پر لگا سکتے ہیں جب تک آپ یہ ارثنگ سسٹم کی وائر نہیں لگیں گے تو یہ یعنی کہ ٹرپ نہیں ہوگا سارٹ سرکٹ ہونے کی صورت میں جی ناظرین چلے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے میں اس کو یہاں پر سپلائی دیتا ہوں انپوٹ پر انپوٹ پر دیکھتے ہیں یہ آٹو آن آف کیسے ہوگا یہ میرے پاس ہے انپوٹ سپلائی انپوٹ سپلائی آنے کے بعد ہم اس کو یہاں پر مین دے دیں گے ایک وائر میں نے یہاں پر لگا لی یہاں پر مین سپلائی میں نے اس کو یہاں پر دے دی ہے اور یہ والا جو سلیکٹر بٹن ہے جو میں نے اس وقت آٹو پر یعنی کہ سلیکٹ کیا ہوا ہے یعنی کہ یہ اس وقت آٹو پر کام کرے گا اور میں اس کو دے دیتا ہوں مین سپلائی مین سپلائی دینے کے بعد جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر مین سپلائی دے دی ہے اور میں یہاں پر آپ کو دکھاتا ہوں اس کی جو لائٹ ہے وہ چل رہی ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں جیسا کہ یہاں پہ یہ干ل ریکی لائٹ ہے یہ اس وقت آن ہو چکی ہے اور اس کا مطلب ہے کہ یہ کام کر رہی ہے اس وقت آپ کا بریکر آن ہو چکا ہے اور یہ تھوڑا تھوڑا وقت کے بعد ان کے بلنک بھی کرتی ہے بلنک کرنے کے صورت میں یہ کام کر رہی ہے جی نا جنے آپ ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ یہ کیسے کام کرتے ہیں میں اس کو ہاتھ کی مدد سے اس کو ترپ کرواہتا ہوں ترپ کروانے کے بعد یہ تین سیکنڈ کے بعد چار سیکنڈ کے بعد اس کو آٹومیٹکلی آن کرا دے گا جیسا کہ آپ نے دیکھا اس نے اس کو آٹومیٹکلی آن کرا دے گی یہ والی جو لائٹ ہے یہ تین بار بلیم کرنے کے بعد چوتھیں دفعہ یا تیسے دفعہ اس کو گذریکل میں شہر کرے گی اس کے بعد آپ کا بریکر جو ہے ELC بھی جو NCC ہے یا آپ کا بریکر جو ہے ELC بھی یہ آٹومیٹکلی آن ہو جائے گا ایک بار اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں آٹو طریقے سے اس کو میں نے ڈرپ کروایا ایک بار دو بار اور تیسری بار یعنی کہ آٹومیٹک لیس نے اس کو آن کروا جیا ہے یہ تو ہو گیا اس کا آٹو کا فنکشن اب ہم اس کو چک کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ آٹو آٹومیٹک آن آف ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بلکل نہیں ہوگا کیونکہ ہم اس کو مینوول پر سلیکٹ کر دیں گے یہ جو سوچ ہے ہم اس کو کر دیں گے مینوول پر کرنے کے بعد ہم اس کو کریں گے ٹیسٹ کرنے کے بعد اس کے لیٹن بلکل بلنک نہیں کر رہی ہے جن کے ہم اس کا ٹائم نہیں دیکھ لیتے ہیں پانچ سیکنڈ چھ سیکنڈ سات سیکنڈ آٹھ سیکنڈ نو سیکنڈ دس سیکنڈ گزر چکے ہیں اور اس نے اس کو آن نہیں کروایا بلکل بھی آن نہیں کروایا گا کیونکہ یہ مینوول پر ہم نے سلیکٹ کیا ہوا ہے مینوول پر سلیکٹ کرنے کے بعد آپ اس کو کریں گے آن ہینڈ سے ہم اس کو ہاتھ سے آن کر لیتے ہیں آن کرنے کے بعد آپ نے کرنا کیا اس کو آٹو پر سیلیکٹ کر دینا ہے آٹو پر سیلیکٹ کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کو چلانا ہے یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے اس کو آٹومیٹیکلی رکھنا ہے یا اس کو مینویل پر رکھنا ہے یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اس کو کس طرح سے استعمال کرنا چاہتے ہیں یہ بہت ہی اچھا ELCB ہے جو کہ آپ اپنے گھروں کے اندر استعمال کر سکتے ہیں اور آپ کو بار بار ڈیو پی کے پاس جانا نہیں پڑے گا اس کو رپ آؤٹ کرنے کے لیے یعنی کہ اس کو نارمہ کنڈیشن میں لانے کے لیے آپ اس کو آٹو پہ رکھ دیں گے تو آٹو پہ سلیکٹ کر دیں گے تو یہ ان کے پانچ سیکنڈ بعد تین سیکنڈ بعد آٹومیٹک آن ہو جائے کرے گا جن آجرین آج کی اس انترسنگ ویڈیو میں ہم نے بات کی ہے ایل سی بی کے ویڈیو میں جو کہ آٹومیٹک آن اور آف ہوتا ہے امید کہتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے جو ویڈیو پسند آئے ہیں اس کو لائک اور دوسرے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا پشاہ رکھے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ